اسلام علیکم دوستو ویورز کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں مجھے امید ہے آپ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز تو کچھ ہفتے پہلے میں گیا تھا تھر کے ڈیزرٹ میں وہاں پہ ہمارے دوست ہے ریجور آئی تو ان کے گھر پہ ہم نے کھانا کھایا تھا لنچ کیا تھا یہ دیکھیں اورگینک لنچ ٹریڈیشنل لنچ کلٹرل لنچ دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں پکی ہیں یہ ہے گوار کی پھلیاں اور یہ ہے اپنا کڑائی کڑی بولتے ہیں اس کو یہاں پہ رابڑیوں بولتے ہیں اس کے زبان میں یہ میٹھی روٹی ہے اس کو ہم کٹی بولتے ہیں یہ گڑ اور مکھن اور اپنا اس کی اپنا روٹی سے بنتی ہے اس کے علاوہ یہ چٹنی ہے یہ چٹنی کونسی ہے سیمپل سی ٹماٹر کی چٹنی ہے جو گھر میں بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں کتنے لذیذ ایٹم جس میں پڑے ہیں سلاد بھی ہے اس میں یہ ریجو میں بتا رہے ہیں کہ کونسی ٹریڈیشنل فوڈ ہیں یہ ہمارے دوست ہیں جبار اس کے بعد ہم نے چائے پی چائے کیسے پی یہ دیکھیں اک کا پودا ہے اس کے پتے میں جہاں پہ کوئی کپ نہیں تھا کپ نہیں تھا تو ہم نے اک کے پودے کے پتے کو دھو کے ہم نے اس میں سے چائے ڈالی یہ دیکھیں سامنے آپ کے اک کا پودا کھڑا ہے اس کے پتوں کا ہم نے پرکولا کپ بنا کے ٹیمپراری جو کپ بنا کے اس میں ہم نے چائے ڈالی چائے پی اتنی لذیذ چائے بنی تھی ناظرین آپ کو کیا بتا ہوں یہ ہمارے دوست جبار رہے ہیں جبار آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے ان کو بچارے کو اپنا وہ کپ پکڑنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو دونوں آتے پکڑا ہوا تھا میں نے دیکھیں کیسے اس کو پکڑا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنے دوست کے پاس پوچھے دائم ارند کے پاس ان کا گاؤں بلکل یہ اپنا ڈیزرٹ میں ہے بارشوں کا موسم تھا بڑا مزہ آیا دائم کے ساتھ ہم نے ایک ٹک ٹاک بنائی دیکھیں دائم ابھی ہمارے وہاں کے یونین کاؤنسل کے چیئرمن بھی ہیں اچھے خاصے زمین دارے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں تھنکیو شکریہ